انطال کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے پروتگار علیہ الرحمن نے سعادت نصیب کی ہے توفیق نصیب کی ہے ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کر سکیں خدا کا نطف و کرم ہے کہ ہمیں اس نے اہل بیت اتھار علیہ السلام سے منصوب قرار دیا اللہ کی دیوے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لئے قیامت تک تمام نصروں کے اندر حب اہل بیت کی بقا کے لئے انشاءاللہ خدا اسی پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے انشاءاللہ درود بن محمد و عالم حمد بر اللہ محمد سند علی محمد و عالم حمد و عجل حرج دین مبین میں خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ دین مبین میں کوئی حل جز وقتی حل نہیں ہے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھ دن غلطی کر دیو اور ہم کوئی ایسا راستہ پکڑ لیں جس کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ وہ نتیجہ نہ مل سکے جو خدا چاہتا تھا لیکن اگر کوئی دین کے راستے پر جیسا کہ خدا نے بتایا تھا ویسا چلے پھر پائیدار ترین حل اسے نصیب ہوگا اور صرف ایک کوشش کرنی ہوگی جو دین کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو آپ کو ایسا حل ملے گا جو جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مثلا ملٹی دیمنشنل نصر دنیا کو حل کرے گا آخرت کو حل کرے گا نصر جسم کو حل کرے گا روح کو حل کرے گا نصر یہ کہ آپ کی انفرادی زندگی میں کام آئے گا آپ کی معاشرتی زندگی کو بھی حل کرے گا چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں بی بی کی مناسبت سے مجالس ہیں اور ان کا دیا ہوا ایک عظیم الشام توفہ آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے درود بھیجے گا محمد و عالم حمد ایک طالب علم ہونے کے ناتے جب ہم دین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی لوگوں تک دین پہنچائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی نیا دین تو نہیں بنائے گا بھئی میں اگر آپ کے سامنے ایک روایت پڑھوں گا تو خدا نہ کرے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں کوئی نئی روایت پڑھوں گا قرآن کریم کی کوئی آئے کریمہ پڑھوں گا تو کوئی نئی آیت تو نہیں پڑھوں گا وہی ہوگا جو چودہ سو سال سے تھا ورنہ تو ویسے صحیح نہیں ہوگا پھر وہ لیکن ایک مشکل رہ جاتی ہے بعض وقت دین دھم تک پہنچا ہے گہرائی کی کمی ہے وہ امک نہیں ہے ڈیپس نہیں ہے اس کے اندر پھر بھی اچھا ہے کہ پہنچ گیا کچھ قوموں تک وہ بھی نہیں پہنچا اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دین کا پہلا حکم ہے سوچتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں اس کو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں کہا تھا شعور یہ جو مشکل ہے اس کی اوپر ہمیں توجہ دینی ہے ہم برسغیر کے لوگ بہت زیادہ روایت پسند ہو گئے کسی کے نزدیک ممکن ہے یہ خرابی ہو کہ ہم بہت کنزرویٹیو ہیں میرے نزدیکی بہت بڑی خوبی ہے جو کنزرویٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے دین کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں چونکہ میری سپیسیفک جو فیلڈ تھی سوشل سائنسز سوشل سائنسز میں پولٹیکل سائنسز وہ میں جو انٹرنیشنل ہسٹری اور پولٹیکل فلسفیز کا بہت شوق رہا تو میں ایک چھوٹی چی مثال آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں درود بے جگا محمد و آدم محمد ایک سکولر ہیں ایران میں ڈاکٹر حداد عادل نام کر کے ڈاکٹر حداد عادل نے برسوں پہلے ایک کتاب دکھی تھی چھوٹی سی کتاب ہے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے میرا خیال میں شاید انگلش میں بھی ہوئی ہوگی ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کلچر کے اوپر لباس کے اوپر اور معذرت کے ساتھ فہوش کے اوپر کبھی دیکھیں کہ بھئی یہ کیا فنومنہ ہے یہ کتاب ضرور پڑھیں اردو میں اس کا نام رکھا گیا تھا اوریاں تہذیب اور تہذیب کی اوریاں نیت فارسی میں اس کا نام تھا فرہنگ برہنگی و برہنگی فرہنگ یہ جو فنومنہ ہے برہنگی یہ فنومنہ کیا فنومنہ کب سے آیا یہ جو لباس تبدیل ہوا ہے انسانوں کا کیوں تبدیل ہوا ہے بہت عجیب بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس انڈسٹریل ریولوشن آیا تو برہنگی میں اضافہ ہو گیا یعنی لباس کم ہو گیا جبکہ لباس کی ماس پروڈکشن انڈسٹری کی لیول پر شروع ہو چکی تھی تو جب ہم لباس ہاتھ سے بن رہے تھے اور پروڈکشن کم تھی تو ہمارے لباس لمبے تھے اور جب ہم انڈسٹریل پروڈکشن میں آئے تو لباس کم ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کا کوئی تعلق پروڈکشن سے اور سپلائی اور ڈیمانڈ سے نہیں تھا یہ کچھ اور فنومنہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ آج سے پانچ سو سال پہلے تقریباً چھ سو سال پہلے تقریباً کم ہو بیش دنیا کی نووے فیصد عبادی کا لباس ایک ہی جیسا تھا یہ بھی عجیب بات ہے مثلاً ابھی مولانا نے زبطن کیا وہاں لباس آٹھ سو سال پہلے اب یورپ بھی جائیں گے کم ہو بیش ایسے ہی تھا یہ سب ایسے ہی تھا چینج کیسے ہو گیا آپ چائنیز کلچر کو دیکھئے پرانی جو زمانے کی موبیز دکھاتے ہیں اس میں کیسا اس کے علاوہ کچھ اور ہے یہی کچھ ہے یہ چینج کیسے ہوا اگر کہیں ویدر کا اثر تھا تو ویدر تو دوہزار سال پہلے بھی ایسے ہی تھا ابھی کیسے ہو گیا یہ بہت عجیب فنومنہ ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا کہ یہ رینسانس کے بعد ہوا ہے یعنی لباس بعد میں تبدیل ہوا ہے فکر پہلے تبدیل ہوئی ہے پہلے فکر تبدیل ہوئی ہے کیا نشانی ہے سادہ سیکھ نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پورٹریٹ آرٹسٹ تقریباً دوہزار سال سے یا بولیے سولہ سو سترہ سو سال سے بنا رہے ہیں بڑے بڑے نامور آرٹسٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پورٹریٹ بنایا ہے کب سے میں نے عرض کیا سولہ سو سال سترہ سو سال سے بنا دیا رینیسانس سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پورٹریٹ بنے ہیں اور خاص کر بی بی مریم سلام اللہ علیہہ کے اور رینیسانس کے بعد جو بنے ہیں ان کو سامنے رکھے دیکھیں کیا فرق ہے تو آپ فوراں پکڑ لیں گے کہ نہیں یہ کچھ اور ہو گیا اچھا انبیاء کی تصویریں بنتی ہیں تھی بلکل بنتی ہیں تھی جو کرسن چرچ تھا اس کے اندر فرشتوں کی اور انبیاء کی تصویریں بنانا جائز تھا تو بنتی ہیں ریگولر بنتی ہیں آپ پرانے چرچز وغیرہ کے اندر چلے جائیے کیا فرق ہوا ہے چار سو پانچ سو سال کی تصویروں میں اور پہلے کی تصویروں میں میں مزید اس کو تفصیل میں نہ جاؤں تو صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا بی بی مریم کی تصویریں دیکھئے گا پانچ سو سال پہلے کی بی مریم کی تصویریں کسی بھی صورت میں عورت کی خوبصورتی کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہیں سادس یہ ایک تصویر ہے جس میں سر کے اوپر ایک گھالہ بناوا ہے اس کے اندر نورانیت نظر آ رہی ہے کسی آرٹس نے پندرہ سو سال پہلے اور آج سے رنسانس سے پہلے تک یعنی آج سیونٹین سنچری سے پہلے تک حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی تصویر میں نسوانی خوبصورتی کو نہیں ڈالا لیکن رنسانس کے بعد حضرت مریم کی تصویروں میں بھی نسوانی خوبصورتی ڈالنا شروع کر دی اور وہ جو ماسٹر پیس ہے میکل اینجیور کا جس میں اس نے ڈیویڈ بنایا برہنہ بنا دیا ہزار سال پہلے کوئی بنا سکتا تھا تو منٹیلٹی میں ایک تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی صرف زندگی کے دوسرے عصو میں نہیں آئی وہ پہلے دین کے سمجھنے میں آئی یہ برہنگی وہاں سے شروع ہو رہی ہے کلچر کی طور پہ اسٹابلش کلچر کی طور پہ پہلے ایکسپشن کے اندر تھی یہ جو شرفہ نے اس کو ایڈاپ کیا ہے وہ اس کے بعد کیا ہے اب آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا اللہ پہ تھا رومن کلچر ایکسپشن تھا پوری دنیا کی کلچر میں جہاں برہنگی دو ہزار سال پہلے بھی اسٹابلش تھی اور یہ جو اس وقت دنیا میں ایک کلچرل اگنورنس کریئٹ ہوئی بھی ہے کہ دنیا کی ساری کلچرز کا سٹارٹ روم سے ہے یہ اس خاطر ہے کیوں رومن کلچر کو سنٹر آف ایکسیلنس قرار دیتے ہیں پوری دنیا کے لیے جبکہ ہرگز ایسا نہیں تھا رومن کلچر ہرڈلی دو ہزار سال پرانا ہے پرشن کلچر دیکھو انڈین کلچر دیکھو چائنیز کلچر دیکھو ایجپشن کلچر دیکھو یہ سب اس کے اجداد سے بھی بہت پرانے ہیں خود ہمارے سنٹ کے اندر موجو ڈارو چار ہزار سال پرانا ہے کیا بیچتا ہے رومنس کے سامنے لیکن پتہ نہیں کیوں دنیا میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے کلچر کی ساری شہرائیں روم سے شروع ہو رہی ہیں اس وجہ سے دکھا رہے ہیں یہ وہ ایکسیپشنل کلچر تھا جہاں نیوڈی تھی کلچرل اسٹیبلش کلچر کا پارٹ تھی اس وجہ سے ایسا ہو گئے بھارت مجھے اس میں نہیں جانا تھا مجھے آپ کی خدمت میعاز کرنا تھا کہ برے سخیر وہ جگہ تھی جس نے لباس کو سب سے آخر میں جا کے تبدیل کیا اور بہت محنت کی بہت چطن کیا کہ یہ بھی دوسروں کی طرح لباس کو مکمل تبدیل کر دیتے نہیں کیا اب ایک مثال ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر میں اس کو کئی دفعہ مختلف جگہوں پر کہتا ہوں مختلف اناوین سے میں آپ کا وقت اس پر نہیں لوں گا اٹھار سو ساٹھ میرے نزدیک تاریخ کے آخری چند سو سال کی تاریخ میں بترین سالوں میں سے ہی تھا یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کے اوپر گویا ویسٹن کلچر اور اس کی سربراہی برطانیہ کے ہاتھ میں اس نے قبضہ کر لیا تھا چار ملک تھرڈ برڈ میں ایسے تھے جن کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ وہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کو کوئی بفر کریٹ کرنا تھا کسی اور پاور کے ساتھ تو مثلا ہندوستان پر تو قبضہ کیا لیکن افغانستان پر قبضہ نہیں کیا اور ہندوستان پر تو قبضہ کر لیا لیکن ایران کے ساؤتھ میں قبضہ کیا سینٹر اور نورتھ پر قبضہ نہیں کیا کیوں ایسا کیا چونکہ یہ ریشہ کے ساتھ دوفر کریٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکراؤں میں نہیں آنا چاہتے تھے اسی طرح ٹرکی کے اوپر قبضہ کیا لیکن ٹرکی کے مین پیس کے اوپر قبضہ نہیں کیا چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عثمانی کے ساتھ ڈائریکٹ کولیجن میں آئے وہاں پر اسی طریقے سے حبشہ کو چھوڑ دیا تھا ایٹھوپیا کو یہ چار ملتے جن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا ان کی سینٹر گورنمنٹس چینج نہیں ہوئی تھی باقی سب ختم ہو گیا تھا آپ کو پتہ انڈیا کا نام چینج ہو گیا تھا انڈیا کا نام تھا بیٹیش انڈیا یہ ایک اسٹیٹ بن گئی تھی انگلین کی تو جن کے اوپر براہراس قبضہ نہیں ہوا تھا وہاں پر بھی لباس تبدیل ہو گیا کیسے جیسے ہی ایران ایران پر براہراس قبضہ نہیں کیا تھا لباس میں سے کچھ بچا ہے ان کا غایت اچھا ہم پر براہراس قبضہ کیا سو سال کم ہو بیش ہمارے اوپر حکومت کی خمیش شلوار پھر بچ گیا یہ کیسے بچ گیا ایران میں کچھ بچا گیا ختم افغانیوں نے بھی بچا گیا یہ دو ملک جو بچا پائے یہ اس وجہ سے نہیں بچا پائے کہ یہ زیادہ ایڈیوکیٹڈ تھے اور ان کی سازش کو سمجھ گئے تھے نہیں یہ اس وجہ بچا پائے تھے کہ یہ most conservative countries تھے تو وہ جو conservative ہونا تھا اس نے یہاں پہ مدد دیئے ٹرکش نہیں بچا سکے اپنے آپ کو جبکہ ان پہ بھی قبضہ نہیں ہوا تھا تو مشکل پاکستانیوں کی ہندوستان میں یہ ہے کہ یہ conservative ہیں بعض دگہ ہمارے کام آ جاتی ہے بعض وقت ہمارے خلاف چلی جاتی ہے لیکن لباس تو بچا لیا اب سوالی ہے کہ اور کچھ بچا پائے یا نہیں بچا پائے اور وہ جو بچنا تھا وہ بچنا کیا تھا تو میں ایک اور مثال ارز کروں گا اور اس کے بعد اس کو connect کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ درود بھیجے گا محمد و آر محمد کچھ چیزیں ہم بچا پائے اپنے محول کی وجہ سے اپنی طریقوں کی وجہ سے عادتوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو بالکل نہیں بچا پائے وہ ہماری چینج ہو گئی وہ جی چیز ہمیں بچا لینی تھی جس کو کچھ حساس لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ خطرے میں جا رہی ہے اور معاملہ نہیں بچے گا وہ کیا تھا وہ میں نے کل اور دو دن آپ کی خدمت میں اسرار کیا ہے values values کا مسئلہ تھا اچھا یہ جو values ہوتی ہیں یہ کون چینج کرتا ہے یہ کیسے چینج ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو تیز کرنے کی خاطر ارز کروں گا پھر مجھے ایک مثال دینی ہے آپ کی خدمت نے یہ جو بہت معذرت چاہتا ہوں یہ ایسی ایک عجیب سی مثال دے رہا ہوں یہ جو ہم لوگ schools وغیرہ میں اگر آپ کو یاد ہے مینڈکوں کے اوپر تجربے کرتے تھے تو ان تجربوں میں سے ایک تجربہ ہوتا تھا مینڈک کی ایک قسم ہوتی ہے سارے مینڈک ایسے نہیں ہوتے لیکن ایک قسم ہوتی ہے اس کو آپ پانی میں ڈال دیں صحیح ہے کسی بھی وجہ سے اس کو کچھ کانے کرنے کیا وہ وہاں روک جائے پھر آپ پانی کے نیچے برنر جلائیں اور اس کو ہیٹ اپ کرنا شروع کرنے لیکن بہت سلو ہیٹ کے اوپر تجربے کے مطابق یہ مینڈک بعض وقت ابل کے مر جاتا ہے ڈیفرنس فیل نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ اس کے اندر گریجوال چینج کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اگر آپ اس کو اچانک تھنڈے سے گرم پانی میں ڈالیں یہ بھاگ جائے گا کیونکہ اگر آپ آہستہ آہستہ چینج کریں تو بعض وقت ابل کے مر جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹیمپرچر چینج ہو گیا ہمارے دماغ کلچرلی اس کے اوپر بنے رہے سیونٹیز میں ٹیلیویجن ہمارے سامنے آیا تھا اور جب ٹیلیویجن آیا تھا تو اتنی محجبہ ٹی وی آنانسر تھی کہ کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ پچیس سال بعد کیا ہونے والا تھا جو نیوز کاسٹرز تھی اور جو نانسرز آتی تھیں وہ اتنی ہجاب میں آتی تھیں کہ اگر کوئی پچیس سال بعد ان کو دکھاتا کہ بہن آپ یہ ہونے والی ہیں تو شاید وہ بھی بھاگ جاتی ماں سے لیکن ہو گیا کیوں تدریجن ہوا تھا آپ کو اور مجھے فوراں پکڑنا ہوتا ہے اگر آپ کی نظر تیز ہے مجھے کہ یہ جو کلچرل چینج آ رہی ہے اس کا انڈ کیا ہے یہ کہاں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہے میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ بھئی آپ اپنی مجالس کا ایک پروٹوکول محفوظ کیجئے گا ورنہ آپ کسی خسک جگہ پہنچ جائیں گے اس لئے ارز کرنا ہوں یہ اچانک کچھ نہیں ہوگا اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں کل شاید ارز کیا تھا کہ بھئی یہ جو دین کی تبدیلی آتی ہے اس میں پہلا پوائنٹ تبدیلی کا کیا ہوتا ہے آخر تک کی کہانی سب کو نظر نہیں آتی اگر آپ گھوشار ہو جائیں تو آپ پہلے پوائنٹ کو پکڑ لیں تو پھر آپ بچ جائیں گے میں اس کو جلدی سے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اور میں نے کل آپ کی حضرت میں ارز کیا تھا کہ جو دین کی تبدیلی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے یہ بہت دفعہ ہو چکی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ارز کی تھی آپ کی حضرت میں وہ بھی کیسے ہوا تھا تدریجن ہوا تھا پہلے حضرت نوح کے احترام میں تصویر بنی اور اصاف اور نائلہ کی معاملے میں میں نے آپ کو الٹی کر کے مثال دکھائی پہلے مثال میں احترام سے بڑھ کر خدایی پہ پہنچایا حضرت نوح علیہ محمد میں دوسری مثال میں عذاب سے نکل کر خدایی پہ پہنچایا دونوں میں تدریجن سے ہوا تو پہلا پائنٹ کیا ہوتا ہے پہلا پائنٹ دین کی تباہی کے اندر تقدس کو دین سے نکال لیتے جہاں یہ عمل انجام پائے آپ کو چاہیے کہ اپنے انٹیناس کو فوراں سیدھا کر لیں کہ اب معاملہ یہ معاملہ خرابی کی طرف چلا گیا اب اگر آپ کو یاد دلاوں میں میری جیسے عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا تو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں عید قربان کو تباہ ہوتے دیکھا ہے یہ میرے جیسے نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یعنی میرے بچپن میں عید قربان مقدس تہوار تھا اب نفس پرستی کا تہوار ہے اب کوئی نے سوچ رہا حضرت ابراہی میرے سلام نے کیا قربانی دی تھی اب یہ گوشت کھانے کا تہوار ہے ہاں اچھا یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کرسپس آئی رہا ہے آپ دیکھتی جیگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدس میں سے کچھ بچا ہے اور اب آپ کے سامنے مجھے بھی آگئے ہیں تقریباً ستہ اٹھارہ سال تو ہو گئے ویسٹ انٹریز آتے ہوئے تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ کیا کہ اب کرسپس کا نام بھی جا رہا ہے اب کرسپس کا نام بھی جا رہا ہے سب یہ جو آپ کو جگہ جگہ مسائل کے طور پر کھائیں خواہ نظار آ رہا ہوں نا ہیپی کرسپس ہیپی کرسپس اس کی تصویریں کھیج لیں یہ بھی جائے گا کیونکہ بلاخر اس میں کرسپس کا نام آ رہا ہے یوکے میں پہلی دفعہ آخری سینسس میں ثابت ہوا ہے کہ یوکے اب کرسٹین مجورٹی کا کنٹری نہیں ہے اور ہم سب کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہونے والا ہے اب ایسی ایک جگہ پر رہے ہیں جہاں پہ دین اس طرح سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اچھا اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں اتنا گریجوال آئے گا آپ کے بچے بھی آپ سے کہیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہوا کیا آپ علاؤ کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھئی پچھس سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ اتنی طاقت نہیں لگائیں گے لیکن میں پہلے سی آپ کی فضمت میں ارز کرنا ہوں کہ آپ اس کو ہمیشہ سوچ کے رکھئے گا کہ بھئی یہ ٹرینڈ اگر چل نکلائے تو بیس پچھس سال کے بعد سلولی گریجوالی اس نے چینج ہونا ہے چینج ہونا ہے چینج ہوتے ہوتے کہاں پہنچنا ہے یہ آپ اپنے ذہن کے اندر سوچیں اور جو ڈیفینڈ ہوتا ہے وہ کیسے ڈیفینس کیسے کرتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ویلیوز کے ذریعے سے کہ آپ کچھ بھی کریں آپ اپنی ویلیوز کو چینج نہ ہونے دیں مجھے ایک آج مثال ارز کرنی ہے آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وعال محمد کئی مثالیں میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں کل میں نے آپ کی خدمت میں خاندان کے بزرگوں کی مثال ارز کی تھی کہ بھئی خاندان کی بزرگواری میں پہلے پچھلی نسل تک پیسی کی دخالت نہیں تھی طاقت کی دخالت نہیں تھی اب ہے اور جیسے یہ معاملہ بیچ میں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے باقی ساری ویلیوز تباہ ہونے والی ہیں تباہ ہونے والی ہیں یہ جو ہم اور آپ بار بار لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں ہمارے دینی جو سکھانے والے ہمیں سکھاتے ہیں کہ بی بی کا گھر بہت سادہ تھا کیوں اسرار اس بات کے اوپر تاہلے بین کا یعنی یہاں تک ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ تشریف لائے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جو مالِ غنیمت میں بی بی کے گھر پہ پہنچا تھا اللہ کے نبی تشریف لائے انہوں نے دیکھا اور گھر سے واپس چلے گئے بی بی نے فوراں وہ پردہ اتارا اس کو تحق کیا اللہ کے نبی کو بھیجوا دیا کہ اس کو آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں پوچھا یہ کیوں کیا آپ نے کسی نے پوچھا کہا اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا کہا اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا یہ اتنا اسرار سادگی پہ کیوں تھا ان کو پتا تھا کہ انسان کی طبیعت میں مادہ پرستی کیسے آتی ہے مادہ پرستی ہے نہیں میٹریلزم کسی نے مجھ سے کہا مرانا یہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کو انگلیش میں بھول دیا کریں تاکہ بچے جو ہے وہ کنفیوز نہ ہوتے میٹریلزم یعنی میٹر کی بیس پہ رسپیکٹ آپ کے پاس پیسہ ہو یہ برا نہیں ہے آپ کہیں پیسے کی بیس پر مجھے عزت ملے یہ برا ہے ہاں تو اہلِ بیت اتنا نے مصنان نے ہمیں بار بار کیا سکھایا بار بار یہ سکھایا پوری زندگی دو سو پچاس سال اپنی صیرت کے اندر پیسے کی بیس پہ عزت نہیں مانگی جا سکتی اچھا اور یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم میں ٹائٹلز ہیں جو بعض اوقات نیگیٹیف ٹائٹلز ہیں خدا اندر مطال نے ہمیں سکھانے کیلئے بتائیں مثلا سامری کا نام ہمارے پاس ہے قارون کا نام ہمارے پاس ہے میں بعض اوقات ارز کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے اتنے انبیاء کے نام نہیں لیے دشمنوں کے نام کیوں لیے ہیں سامری کا نام آیا ہوا ہے قارون کا نام آیا ہوا ہے کیوں کیونکہ خدا اندر مطال چاہتا تھا تم ان کو ایڈنٹیفائی کرو کیا ایڈنٹیفائی کرو سامری میں کیا ایڈنٹیفائی کرو قارون میں سادہ سی بات یہ ایڈنٹیفائی کرو کہ جہاں کہیں کوئی شخص اپنی دولت کی بنیاد پہ کہے کہ چونکہ میرے پاس دولت ہے تو میری عزت کرو اس کا مطلب ہے یہ قارون ہے یہ قارون ہے اور جہاں کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کہے کہ چونکہ دنیا کا علم میرے ہاتھ میں ہے لہذا مجھے طاقت ملنی چاہیے ہاں یہ پھر قارونیت ہے یہ سامریت ہے یہ سب قرآنی شبائد ہمارے پاس موجود ہیں آپ جو آجات کریمہ ان کو پڑھیں وہ صاف آپ کو نظر آجائے گا ہاں یہ بھی اس ہے اور دولت اور طاقت طاقت کی بنیاد پہ تو کون ہے پھر وہ تو فرعون پھر آپ کے سامنے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس کیا ہے اگر کوئی شخص چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی آپ میں سے ہوں ہم میں سے ہوں کوئی بھی شخص ہوں اگر دولت کی بنیاد پہ عزت چاہے دولت کی بنیاد کے اوپر اپنا احترام چاہے اس کا مطلب ہے یہ قارون ہے اور میں بس ایک جملہ اور اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ کہیں سے یہ جملہ اگر میں اور آپ پکڑنے اپنی زندگی کے اندر تو بات آسان ہو جائے گی ہمیں شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم بولتے قرآنیں اور سوچتے قارون ہیں بولتے قرآنیں سوچتے قارون ہیں تو ابھی کوئی ایسا ہوگا کہ میں ایسے جملات بولوں گا جس میں اہلِ بیت کی مظلومیت بتاؤں گا ان کے ہاتھوں جو قارون تھے اور اپنی زندگی کے اندر پریکٹسز قارونیت پر رکھوں گا تو بولوں گا قرآن سوچوں گا قارون یہ وہ خطرہ ہے یہ وہ بینیوز کا گیم ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور یہ جو میری اور آپ کی نسل کی بقا ہوگی آپ یقین مانی اور کسی چیز سے نہیں ہوگی یہ جتنے لوگ ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں باتیں اور ان کو ہم ردنی کرنا چاہ رہے ہیں اچھی باتیں مثلا ہم کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے ون ہنڈ پرسن کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دینی چاہیے لیکن اس سے قوم نہیں بچے گی قوم صرف ایجوکیشن فور دس سیک آف ایجوکیشن ڈگری سیٹیفیکیشن اس کی بیس پر نہیں بچے گی قوم ویلیوز سے بچتی ہے باقی سب ڈیزول ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص میرے سامنے کیا ہے کہ میں آئین اسٹائن کے برابر نالج رکھتا ہوں اور اس کے اندر تخوہ نہ ہو با خدا یا امام وقت کے کام نہیں آئے گا نہیں آنا کام اس نے اس کا آئین اسٹائن کے برابر جو علم ہوگا وہ بھی کام نہیں آئے گا تو جو چیز ہمیں اور آپ کو ڈسٹنگوش کرے گی اور میں اس کو ایک جملے میں اور عرض کر کے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا آپ دھائی سو سال اہل بیعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے ظاہر ہے کہ آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہے لیکن جتنا بھی پوسیبل ہو اس کو جا کر دیکھئے مجھے کوئی ایک اہل بیعت کا صحابی بتائیں جس کو اہل بیعت نے صرف پیسے کی وجہ سے اپنے سے قریب کیا ایک صحابی نکال کے دکھاتے جس میں تقویٰ نہ ہو اس میں بندگی نہ ہو اور ناؤزباللہ اہل بیعت نے اس لئے اس کو قریب کیا اوکے اس کے پاس پیسا ممکن ہی نہیں ہے کہیں سے کہیں تک ہماری اصلی جنگ اس جگہ کے اوپر ہے کوئی آپ کے پیسے کمانے کا مخالف نہیں ہے بر بر کی کمانے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل یہاں پر ہے کہ پیسہ کہیں آپ کے اور میرے نزدیک احترام اور عزت کی نشانی نہ بن جائیں یہ ساری مشکل ہے درود بھی جگہ محمد و عالم عمد اللہ ہم سلی على محمد محمد عجل فرق